ناظرین سینٹ کی چھے خالی نشستوں پر زمنے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل آج جاری ہے اسلام آباد بلوچستان اور سن سے سینٹ کی نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک یوں ہی جاری رہے گا اسلام آباد کی نشست پر ووٹنگ قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے اسلام آباد کی نشست پر حکومتی اتحاد کے امیدوار یوسف رزا گلانی اور سنی اتحاد کانسل کے علیہاس مہربان کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہے سن سے سینٹ کے زمنے الیکشن میں بیبلز پارٹی کے جام صف اللہ خان اور محمد اسلم عبرو امیدوار ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سحیل بھی سن سے سینٹ کے امیدوار ہیں بلوچستان سے سینٹ کے تین جنرل انشستوں پر زمنی انتخاب کے لیے سات امیدواران میدان میں ہیں بیبلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو اور مسلم لیگ نون کے دوستین ڈومل کی امیدواروں میں شامل ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے قہدہ بابر اور مبین خلجی بھی امیدوار ہیں جبکہ آزاد امیدوار عبدالشکور خان کو جیو آئی فے کی حمایت حاصل ہے اور بلوچستان میں دو آزاد امیدوار سید محمود شاہ اور میر حرکار جوم کی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں سینٹ کی چھے نشستوں پر جاری پولنگ کے حوالے سے آپ کو اپٹیٹ کریں پولنگ کا عمل جاری ہے اسلام آباد بلوچستان اور سن سے سینٹ کی نشستوں کے لیے پولنگ کا شاہ وقت شاہ مزار بجے تک جاری رہے گا اور اسلام آباد کی نشست پر ووٹنگ قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے اسلام آباد کی نشست پر حکومتی اتحاد جنیدوار یوسف رزا گلانی اور سنی اتحاد کانسل کے علیاس مہربان کے درمیان مقابلہ ہے اور سن سے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ خان اور محمد اسلم عبدو امید بار ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سحیل بھی سن سے سینٹ کے امید بار ہیں بلوچستان سے سینٹ کی تین جنرل نشستوں پر زمن انتخاب کے لیے سات امید بار میدان میں ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو اور مسلم نگنون کے دو سین ڈوم کی امید بار ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے قہدہ بابر اور مبین خلجی بھی امید بار ہیں آزاد امید بار عبدالشکور خان کو جے آئی ایف کی حمایت حاصل ہے سینٹ کی چھ خالی نشستوں پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے جبکہ سلام آباد بلوچستان اور سن سے سینٹ کی نشستوں کے لیے پولنگ کا وقت شام چار بجے تک جاری رہے گا اسی حوالے سے مزید افصالات لیتے ہیں ہمارے نمائندگان موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے ہمیں آگاہ کریں گے اسکر حیات سینٹ اسمبلی سے حمید سومرو جبکہ بلوچستان اسمبلی سے آگاہ کریں گے نمائندہ عبدالجبار پارلیمنٹ ہاؤس کا روک کرتے ہیں اسکر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکر حیات بتائیے گا وہاں پر کیا مناظر دیکھتے ہیں پولنگ کا وقت شام چار بجے تک جاری رہے گا جی پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت قومی اسمبلی کے حال میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے قومی اسمبلی کے حال کو جو ہے وہ پولنگ بوت جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت ریٹرننگ افسر کے جو فرائز ہیں وہ انجام دے رہے ہیں یہاں پر ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ارکان یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے ہیں تقریباً اب تک جو ہے بارہ سے پندرہ کے لگ بگر اقین جو ہے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے ہیں جو قومی اسمبلی حال ہے یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ اس کو پولنگ بوت جیئر کیا گیا ہے تو یہاں پر اندر موبائل فون لے کے جانے پر جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی ہے ووٹنگ کا عمل ابھی تک جو ہے وہ سموت چل رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد کی جو نشست ہے اسلامباد کی ایک نشست جبکہ سندھ کی دو اور بلوچستان کی تین نشستوں پر جو ہے وہ آج سینٹ کے جو زیمنی الیکشن وہ ہو رہے ہیں اسلامباد کی ایک نشست کے لیے یہاں پر ووٹنگ جاری ہے اور اسلامباد کی ایک نشست کے لیے سنی اتحاد کونسل کے علیہ السمہربان اور اکملان اتحاد جو ہے اس کے یوسف رضا گلانی کے درمیان مقابلہ ہے اور یہاں پر پولٹیف چیز ایک یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے اس امام عمل کا جو سپیکر وزیراعظم کا انتخاب تھا اس کا بائیکارٹ کیا تھا صدر کے انتخاب سے بھی جمعیت علماء اسلام کے جو راکین تھے وہ لا تعلق رہے تھے لیکن آج جمعیت علماء اسلام بھی ووٹنگ کی عمل میں اصلا لے رہی ہے نور عالم خان جو جمعیت علماء اسلام کے تھے اور مولانا عبدالغفور حیدری انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ قاس کر لیا ہے جو گزشتہ چند روز جو مذاکرات ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اس میں جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلامباد کے نشیست کے لیے یوسف رضا گلانی کو ووٹ کرے گی جبکہ بروچستان کے نشیست کے لیے جو پیپلز پارٹی مسلمی اگنون اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ مل کر لڑیں گے تو یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس انتخاب میں جمعیت علماء یہاں پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسگر اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسگر ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ حمید سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ اسمبلی میں صورتحال کیا ہے ان سے جان لیں کہ بتائیے کہ حمید سمرو دو نشستیں ہیں جن کے اوپر یہاں پر انتخاب ہو رہا ہے اب تک ووٹنگ کا عمل سمود طریقے سے جاری ہے جی بالکل اب تک یہ عمل جاری ہے اور تیس سے زائد جو ہے وہ عراقین ووٹ اپنا کاس کر چکے ہیں آج صبح نو بجے ہی پولنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور سب سے پہلا ووٹ وزیر صحت ازرا پیچوہوں نے ادا جو ہے وہ انہوں نے ڈالا اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مرادلی شاہ نے دوسرا ووٹ اپنا جو ہے وہ دیا اس کے علاوہ جو سنی اطاعت کانسل کے نو عراقین ہیں وہ بھی آج پہنچے ہیں تاہم آج تمام تر جو پولنگ کا عمل ہے دو نشستے ہیں سندھ کی جو نصار کھوڑو اور جام مہتاب دہر دونوں جب رکنے صوبہ اسیمبلی بنے تو ان کی سینٹر کی جو سینٹر کی نشستے تھی وہ خالی ہوئی ہیں آج اسی پر انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو واضح برطری بھی حاصل ہے ایک سو سولہ جو ہے وہ ووٹ ہے جبکہ اپوزیشن کے نو ووٹ ہیں تو اس حوالے سے بہ آسانی پیپلز پارٹی اپنے دونوں سینٹر جن میں اسلم عبدو ہیں اور جام صحف اللہ ادھارے جو ہیں وہ ان کی قابعہ بھی یقینی لگ رہی ہے تاہم مقابلہ ایک جمہوری عمل کے تحت جو ہے وہ سنی اطاعت کاؤنسل کے نظیر اللہ اور شادیہ سوہے ہیں بلوچستان کا بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالجبار عبدالجبار بتائیے گا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین شستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے دو کو آزاد امید بار بھی حصہ لے رہی ہیں بتائیے گا اپڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ بلکل اسلامباد اور کراچی کی طرح جو ہے بلوچستان اسمبی میں زمنی سینٹ کے انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بلوچستان سے جو سینٹ کے تین شستوں کے لیے سات امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے جن میں جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر علیہ بلوچستان عبدالقدوز بزنجو کو سینٹ جانب سے دوستین ڈمکی کو جو ہے نامنیٹ کیا گیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آزاد امیدوار ہے عبدالشکور ان کو جو ہے امائت حاصل ہے اسی طرح جو باپ پارٹی ہے ان کے دو امیدوار یہاں پر جو ہے کونٹرس کر رہے ہیں سینٹ کے نشستوں کے لیے جن میں کودہ بابر ہے اور اسی طرح جو ہے مبین خلجی ہے وہ اس وقت جو ہے سینٹ کے نشستوں کے لیے کونٹرس کر رہے ہیں اور اسی طرح دو آزاد امیدوار بھی یہاں پر الیکشن میں جو سینٹ کے وہ اسے لے رہے ہیں تام اس وقت یہاں پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ بلستان اسمبلی کو جو ہے پولنگ بوت قرار دیا گیا ہے صبحی الیکشن کمیشنر جو ہے آفریدی صاحب یہاں پر جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسٹ کے جو ہے فرائے سر انجام دے رہے ہیں تام اب تک کسی امیدوار کی جانب سے یہاں پر جو ہے بوڈ کاسٹ نہیں کیا گیا ہے امیدواروں کی آمد کا سلسلہ اب شروع بہت شکریہ عبدالجبار بلوچستان اسمبلی سے آگاہ کر رہے تھے حمید سومرو ہمیں آگاہ کر رہے تھے سندھ اسمبلی سے جبکہ اصغر حیات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہاں پر بھی ووٹنگ کامل جا رہی ہے بلوچستان کا بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالجبار عبدالجبار بتائیے گا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین نشستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے دو آزاد امید بار بھی حصہ لے رہی ہیں بتائیے گا اپ ڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ بالکل اسلامباد اور کراچی کی طرح جو ہے بلوچستان اسمبلی میں زمنی سینٹ کے انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بلوچستان سے جو سینٹ کے تین نشستوں کے لیے سات امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے جن میں جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر علیہ بلوچستان عبدالکدوز بزنجو کو سینٹ کے لیے نشست کے لیے جو ہے نامنیٹ کیا گیا تھا اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے دوستین ڈمکی کو جو ہے نامنیٹ کیا گیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آزاد امیدوار ہے عبدالشکور ان کو جو ہے امائت حاصل ہے اسی طرح جو باپ پارٹی ہے ان کے دو امیدار یہاں پر جو ہے کنٹرنس کر رہے ہیں سینٹ کے نشستوں کے لیے جن میں کودہ بابر ہے اور اسی طرح جو ہے مبین خلجی ہے وہ اس وقت جو ہے سینٹ کے نشستوں کے لیے کنٹرنس کر رہے ہیں اور اسی طرح دو ازاد امیدوار بھی یہاں پر الیکشن میں جو سینٹ کے ہیں وہ احصال لے رہے ہیں تام اس وقت یہاں پر جو پولنگ کا مل ہے وہ بلوچستان اسمبلی کو جو ہے پولنگ بوت قرار دیا گیا ہے صبحی الیکشن کمیشنر جو ہے آفریدی صاحب یہاں پر جو ہے وہ پریزائیڈنگ کی جانب سے یہاں پر جو ہے بوٹ کاسٹ نہیں کیا گیا ہے امیدواروں کی آمد کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے بہت شکریہ عبدالجبار بلوچستان اسمبلی سے آگاہ کر رہے تھے حمید سومرو ہمیں آگاہ کر رہے تھے سند اسمبلی سے جبکہ اصغر حیات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہاں پر بھی ووٹنگ کامل جاری ہے